اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسنان ملیک اور آپ دیکھ رہے ہیں غوری ٹی وی چینل تو ویورز آج میں آپ کے لیے لے کر آئے ہوں جی آٹھ مرلے پہ بنا ہوا ڈبل سٹوری بہت ہی خوبصورت شاندار اور بلکل نیو برینڈڈ گھر یہ آپ اس گھر کا فرنٹ الیویشن دیکھ رہے ہیں جی آٹھ مرلے پہ یہ ڈبل سٹوری بنا ہوا ہے اور یہ اس کے سامنے سٹریٹ آپ دیکھ رہے ہیں کارپیٹڈ سٹریٹ ہے اور یہ گھر آلپنڈی کے علاقے ائرپورٹ آسنگ سسائٹی سیکٹر فور میں واقع ہے اس گھر میں کافی اچھے چھے گھر بنے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور کافی اچھی یہ سوسائٹی ہے ائرپورٹ آسنگ سوسائٹی اس وقت اس کی تقریباً نائنٹی پرسنٹ جو سٹریٹس ہیں وہ کارپیٹڈ ہو چکی ہیں پہلے سال دو تین سال پہلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی لیکن اب یہاں پہ سٹریٹس اور اس کی مین روڈز کارپیٹڈ ہو چکی ہیں اور یہاں پہ پانی بھی سرکاری ویلیبل ہے تو یہ اس کا فرانٹ الیویشن میں نے آپ کو دکھایا ہے سلائڈنگ ایڈز پہ لگا ہوا ہے کیری یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے بنی ہوئی ہے اور بجلی کا میٹر بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے پانی بھی یہاں پہ موجود ہے بجلی پانی دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی گیس اس گلی میں ویلیبل ہے لیکن میٹر بھی نہیں لگا اور یہ دیکھ رہے ہیں ابھی جسٹ میرا خیال ہے ابھی یہ گھر کمپلیٹ ہوئے ہیں ابھی بھی اس کے اندر سامان وغیرہ کچھ پڑا ہوئے ہیں جب اس کی صفائی ہو جائے گی تو اور بھی مزید ویڈیو خوبصورت بنے گی لیکن ابھی اندر تھوڑا بہت سامان پڑا ہوئے ہیں تو میری کوشش ہے کہ میں آپ کو اس گھر کا مکمل ریویو دوں رائٹ سائیڈ پہ آپ نے گیلری دیکھی ہے جی یہ کارپورچ میں ہم کھڑے ہیں بلکل میرے سامنے مین انٹرنس ہے لیفٹ سائیڈ پہ سٹیرز ہیں جو کے اوپر دوسرے پوشن کی طرف جا رہی ہوں اور یہ رائٹ سائیڈ پہ ڈرائنگ روم کا ڈور ہے ڈرائنگ روم کے اندر ہم انٹر ہو چکے ہیں دیوار پہ بہت ہی خوبصورت کلر کا وال پیپر لگا ہوا ہے بیچ میں ڈیزائنگ ہوئی ہے اور یہ اٹیج بات ہے اس ڈرائنگ روم کے ساتھ ڈبل ڈور بات ہے جی ایک ڈور اس بیڈروم کے ساتھ ہے ڈرائنگ روم کے ساتھ ہے اور ایک اندر جو بیڈروم ہے اس کے ساتھ ہے وہاں سے بھی میں آپ کو یہ بیڈروم دکھاؤں گا اور بات بھی دکھاؤں گا تو یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں کافی خوبصورت بات بنا ہوا ہے جی چھت پہ سیلنگ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں سالیڈ وڈ کے ڈور لگے ہوئے ہیں تو یہاں سے ایک ڈرائنگ روم کا ڈور اندر گھر کی طرف ہے جیسے ہی باہر آتے ہیں تو سامنے آپ کو کچن ملتا ہے اور اسی طرح یہ سامنے ونڈو آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ کارپورچ کی طرف کھل رہی ہے روشنی کے لیے کچن کیبنٹ آپ دیکھ رہے ہیں وڈ کے بنے ہوئے ہیں اور اس پہ ابھی پیپر لگا ہوا ہے یہ زیڈ آر کے کی شیٹس اس میں لگی ہوئی ہیں یہ جب پیپر اترے گا بلیک تو بہت ہی زبردست کلر کی نیچے سے اس کی شیٹ نظر آئیں گی اور یہ ڈرائنگ روم کا ڈور ہے جہاں سے ہم باہر آئے تھے اور ساتھ ہی رائٹ سائٹ پہ مین انٹرنس ہے اور یہاں پہ یہ کچن کے سامنے یہاں پہ اپننگ ہے تھوڑی سی تو مزید یہ آگے آتے ہیں تو ٹی وی لانچ میں آ جاتے ہیں یہ اس کا ٹی وی لانچ ہے سامنے دو بیڈ روم ہے ساتھ ہی میڈیا وال ہے اور یہاں پہ یہ وائٹ کلر کی سیلنگ ہے بلو کلر کی رو فلائٹس لگی ہوئی ہیں فانوس چت پہ لگا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں نیچے فلور پہ ٹیلز لگی ہوئی ہیں اور یہاں پہ یہ تیسرا بیڈ روم ہے یعنی تین بیڈ روم کا یہ سیٹ ہے تو پہلا بیڈ روم میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں علماری بھی بنی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور وائٹ کلر کی سیلنگ ہے اور اس کے ساتھ اٹیج بات ہے یہ وہی بات ہے جو ڈرینگ روم اور بیڈ روم کے ساتھ اٹیج ہے ڈبل ڈو رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تین بیڈ روم اس کے نیچے ہیں جی تین اسی طرح اوپر والے پوشن میں چھے بیڈ روم کا یہ گھر ہے آٹھ مرلے پہ یہ بنا ہوئے ہیں بیڈ روم میں یہاں پہ یہ علماری آپ کو نظر آ رہی ہے اور سامنے وینڈو ہے جو کہ بیک گیلری کی طرف کھلتی ہے اور یہ میرے لیفٹ سائٹ پہ اٹیج بات ہے اس بیڈ روم کے ساتھ کافی خوبصورت بات بننا ہوگا ہے جی ائرپوڈ آسنگ سائٹی جسے اے ای سی ایچ ایس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ آر ڈی اے سے اپروڈ سائٹی ائر آلپنڈی میں یہ واقع ہے اس کے دو راستے ہیں جی اگر آپ صدر کچہری سے کی طرف سے آتے ہیں پرانا اسلامباد ائرپورٹ ہے پرانا اسلامباد ائرپورٹ کے بعد گلزار قائد ہے گلزار قائد کی ڈبر روڈ سے اگر آپ آئیں تو آگے ائرپوڈ آسنگ سائٹی آ جاتی ہے یعنی کہ جو ائرپورٹ روڈ ہے جو کہ آئی وے کی طرف جاری اسلامباد ایکسپریس وے کی طرف بھی جاتی ہے اس مین ڈبر روڈ سے تقریباً یہ جو گھرہ جی ہے ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اسی طرح اس کا جو دوسرا راستہ ہے وہ اسلامباد ایکسپریس پرانا اسلامباد ایکسپریس وے سے آتا ہے جو کہ گلبرگ گرینز کے انڈرپاس کی طرف سے ہے گلبرگ گرینز کا جو انڈرپاس ہے لیفٹ سائٹ پر گلبرگ گرین ہے اور رائٹ سائٹ پر ائرپورٹ آسنگ سائٹی کی انٹرنس ہے تو وہاں سے بھی یہ تقریباً ڈیڑھ سے دو کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور بلکل نیٹ اینڈ کلین راستہ ہے یہ ساؤس اترا راستہ ہے یعنی کہ پنڈی اور اسلامباد دونوں کے ایکسس یہاں سے بہت ہی نزدیک ہے تویورز دو بیڈروم تینوں بیڈروم میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں تین بیڈروم ایک ٹی وی لانچ ایک کچن ایک ڈرائنگ روم اور کارپورچ میں نے آپ کو دکھا ہے اب اوپر چلتے ہیں اوپر جو اس کا دوسرا سیٹ بنا ہوا ہے دوسرا پوشن وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہوں یہاں پہ اسٹیرز پہ ماربل لگا ہوئے اور میرے لیفٹس سائی پہ سٹیل کی گریل لگی ہے اور یہ ہم ابھی اوپر آ چکے ہیں سامنے آپ کو ٹیرس نظر آ رہا ہے ٹیرس پہ سٹیل کی گریل لگیوئی ہے یہ جو سامنے سیلنگ آپ کو ٹیرس کی نظر آ رہی ہے اور سامنے ڈرائنگ روم کا ڈور ہے لیفٹ سائیڈ پہ مین انٹرنس ہے اور یہاں پہ یہ ٹیرس پہ ہم آ چکے ہیں یہاں پہ باہر سے آپ سٹریٹ کا ویو بھی دیکھ سکتے ہے کافی اچھے چھے یہاں پہ گھر بڑھنے ہوئے ہیں اور گنجان آباد یہ علاقہ ہے تو یہ اس کی مینٹرنس ہے اور یہ ڈرائنگ روم کا ڈور ہے سیم جس طرح نیچے بنا ہوا تھا اسی طرح اوپر بنا ہوا ہے صرف ڈیزائننگ کا فرق ہے یہاں پہ دیوار پہ آپ دیکھنے وال پیپر لگا ہوا ہے نیچے بھی لگا ہوا تھا لیکن وہ اور کلر کا تھا یہاں پہ اور کلر کا ہے رائٹ سائیڈ پہ ڈرائنگ روم کی ونڈو ہے جو کہ فرنٹ ٹیرس کی طرف کھلتی ہے اور یہ سیلنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ڈرائنگ روم کی وائٹ کلر کے اور بلو کلر کی رو فلائٹس لگی ہوئی ہیں یہ جناب بات ہے ڈرائنگ روم کے ساتھ اٹیچ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ابھی سامان وغیرہ پڑا ہوئے ابھی یہ کمپلیٹ ہوئے ابھی اور یہ کچن ہے جی اسی طرح سیم جس طرح نیچے میں نے آپ کو کچن دکھایا تھا اسی طرح اوپر ہے یہاں پہ بھی ابھی یہ جو کچن کیابنٹ ان کے اوپر شیٹس لگی ہوئی ہیں ان کے اوپر پیپر نہیں اترا ٹیلز وغیرہ لگی ہوئی ہیں کچن میں کافی خوبصورت کچن بننا ہوئا ہے اور اوپن کچن ہے وائٹ کلر کی سیلنگ بلو کلر کی رو فلائٹس لگی ہوئی ہیں تو مزید آگے بڑھتے ہیں جی یہ یہاں سے ہم آگے جب آتے ہیں تو ہم آج آتے ہیں جی اس کے ٹی وی لانچ میں سامنے دو بیڈ روم ہیں اور ایک رائٹ سائیڈ پہ دور آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا جی تیسرا بیڈ روم ہے یعنی تین بیڈ روم یہاں پہ ہیں سامنے آپ کو میڈیا وال نظر آ رہی ہے اور یہ وائٹ کلر کی سیلنگ ہے سامنے جو دیوار ہے جہاں پہ ڈیزیننگ آپ کو نظر آ رہی ہے وہاں پہ ابھی کام تھوڑا سا باقی ہے ڈسٹیمپر کا پینٹ کا یہ سامنے دیوار آپ دیکھ رہے ہیں جی اس پہ ابھی ٹیچنگ ڈیلی ہوئی ہے یہ دیوار رہتی ہے پینٹ ہونے میں ہے ابھی تو ابھی کام تھوڑا بہت ہے اسی طرح اندر بھی یہ کام رہتا ہے تھوڑا بہت یہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں دیواریں اس کی جو پینٹ ہونے والی ہیں بھی یعنی کہ پینٹنگ کا کام اس اوپر والے پوزشن میں فل کمپلیٹ نہیں ہوا یہ تقریبا کچھ دنوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا ایک ہفتے تک یہ گھر انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کی سپائی ویرہ بھی ہو جائے گی برہل اگر آپ یہ گھر ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ویزٹ کرا دیں گے آپ یہاں پر تشریف لائیں دیئے گے نمبر پر رابطہ کریں آپ کو یہ گھر کا ویزٹ بھی کرائیں گے اور اگر آپ گھر پسند آ جاتا ہے آپ کو دیریکٹ ڈیل کروائیں گے تو جناب یہ تھا جی آٹھ مرلے پر بنا ہوا ڈیول سٹوری دوسرا پوزشن جو میں آپ کو اس وقت دکھا رہا ہوں یہ بیڈ روم ہے لیفٹ سائٹ پہ علماری بنی ہے رائٹ سائٹ پہ بات ہے سامنے ونڈو ہے جو کہ بیک گیلری کی طرف کھلتی ہے یہ اس کی بیک گیلری ہے اور پیچھے یہ گھر بنے ہوئے اس کی بیک پہ تو چلتے ہیں جی ڈیمانڈ کی طرف تو جو آنر اس گھر کی ڈیمانڈ کر رہے جی وہ تین کروڑ دس لاکھ ہے باقی آپ موقع پر تشریف لائیں انشاءاللہ آپ نے سامنے ڈیل کروائیں گے ریٹ میں مزید کمی کروا کر آپ کو یہ گھر دلوائیں گے یہ اس کا مزید بیڈ روم میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی دیوار پہ فائنل ٹچنگ نہیں ہوئی اس کی پینٹ ابھی رہتا ہے اس کا دیواروں پہ یہاں پہ بھی علماری اس بیڈ روم میں آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے ونڈو ہے جو یہاں پہ بھی بات کا بھی کام تھوڑا بہت ہو رہا ہے سینٹری ایسسریز کا تو آگے چلتے ہیں جی آگے مزید آپ کو چھت پہ لیے چلتے ہیں چھت سے آپ کو ایریے کا ویو دکھاتے ہیں ڈیوانڈ میں نے آپ کو بتا دی ہے لوکیشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے باقی یہاں پہ جتنے بھی گھر بنے ہوئے ہیں جی یہ ٹوٹل بھیمز اور کالم پہ بنے ہوتے ہیں اور اس میں اینٹ یوز ہوتی ہے اچھی یہاں پہ کنسٹرکشن ہوتی ہے جی صاحب سترے گھر ہوتے ہیں ایریہ بھی اچھا ہے اسکورٹی سسٹم بھی یہاں پہ آویلیبل ہے اس سوسائٹی میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلامباد اور رالپنڈی کے اقسیس نزدیک تو ایورز ہے یہ ہم ابھی اوپر آ چکے ہیں یہاں پہ یہ اس کا ممٹی کمرہ ہے ممٹی کمرے میں آپ نے ونڈو دیکھی ہے یہاں پہ یہ ڈور ہے اور یہاں سے ابھی چھت پہ آ چکے ہیں جی یہ اس کی چھت ہے چھت پہ چپس ڈلی ہوئی ہے چار دیواری ہوئی ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ ایک اور آپ کمرہ دیکھ رہے ہیں بنا ہوئے ہیں اس میں اٹیج بات بھی ہے اور باہر جو آپ کو ٹینکی نظرہ آ رہی ہے وہ کنکریٹ کی بنی ہوئی ہے اکثر پلاسٹک کی ٹینکی ہوتی ہیں لیکن ان میں گرمیوں میں پانی گرم ہو جاتا ہے لیکن کنکریٹ کی ٹینکی میں قدر بیدر رہتا ہے پانی گرمیوں میں بنیسبت پلاسٹک کی ٹینکی کے چار دیواری آپ دیکھ رہے ہیں اور نیچے فلور پہ چپس ڈلی ہوئی ہے گنجان آباد یہ علاقہ ہے جی آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف گھر بنے ہوئے پرسکون علاقہ ہے یہ تو ویورز امید کرتے ہیں کہ میرے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ کل پھر حضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دو میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ